بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ انپوٹ ڈوائسز کیا ہوتی ہیں اور زیادہ اہم انپوٹ ڈوائسز کون کون سی ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم جان چکے ہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ دو قسم کی ڈوائسز اٹیچ ہوتی ہیں جن کو انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈوائسز کہا جاتا ہے انپوٹ ڈوائسز وہ ڈوائسز ہوتی ہیں جن کے ریزلٹ کمپیوٹر میں اندر کی جانب نظر آتی ہیں یا پھر یہ ڈوائسز کمپیوٹر کو ڈیٹا فراہم کرتی ہیں اسی طرح آوٹپوٹ ڈوائسز وہ ڈوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے ڈیٹا لیتی ہیں یا جن کے ریزلٹ کمپیوٹر میں باہر کی جانب نظر آتی ہیں جیسے کہ پرنٹر وغیرہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند اہم انپورٹ ڈوائسز کا ذکر کریں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کی بورڈ ڈیر سٹوڈنٹس کی بورڈ کمپیوٹر کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے کی بورڈ کو 18068 میں کرسٹوفر لیتھم شولس نامی ایک انوینٹر نے ایزاد کیا کی بورڈ کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں اس کو آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے کہ کی بورڈ ایک انپورٹ ڈوائس ہے اور سب سے زیادہ اہم انپورٹ ڈوائس بھی کی بورڈی ہے اس کے بعد دوسری اہم انپورٹ ڈوائس ہمارے پاس ہوتی ہے ماؤس ماؤس کی بورڈ کے بعد زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے ماؤس کو 1964 میں ڈاغلس انگل برڈ نامی ایک انوینٹر نے ایزاد کیا اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تیسری اہم ڈوائس ہمارے پاس ہے سکینر کے نام سے سکینر بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جسے پہلی بار انیس سو ستوینجہ میں نیشنل بیورو آف سٹینڈر کی ایک ٹیم نے لانچ کیا اس پر بھی ویڈیو موجود ہے اس کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دیگر سٹوڈنٹس چوتھی اہم ڈوائس ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیجیٹل کیمراز ڈیجیٹل کیمرے یہ بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جس کو پہلی بار انیس سو پجاتر میں کوڈا کامپنی کے ایک انجینئر سٹیف سیشن نے لانچ کیا اس پر بھی ایک ویڈیو ہماری موجود ہے پھر ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پاس پانچویں اہم انپورٹ ڈوائس جوائس ٹیک کے نام سے ہے بچے یقینا جوائس ٹیک کے نام سے بڑا خوش ہو جاتی ہیں جوائس ٹیک کو پہلی دفعہ تو جہازوں وغیرہ کے انجینز میں استعمال کیا لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والی جوائس ٹیک یعنی کے گیمنگ جوائس ٹیک کی جوائس ٹیک بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جسے پہلی بار انیس سو بہتر میں ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے ایک جرمن انجینئر ریفہ بیئر نے جاد کیا اس پر بھی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں پھر ڈیر سٹوڈنٹس چھٹے نمبر پر ہمارے پاس اور اہم انپورٹ ڈوائس ہے مائک کے نام سے مائکرو فون کے نام سے مائکرو فون یا ٹیلی فون اس کو پہلی بار اٹھارہ سو چھتر میں سر گراہم بیل نے اجاد کیا یہ بات تو آپ کے شاید بکس وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے یہی آگے چل کے جو ہے وہ آپ کا مائکرو فون کی شکل ہے مائکرو فون بھی آپ کی انپورٹ ڈوائس ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ کو انپورٹ ڈوائس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر سمجھ آئی ہوگی تو یہاں پر چھے ڈوائس کا ہم نے ذکر کی ہے ان چھے ڈوائس کو آپ کوپیز وغیرہ میں نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے فیلحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندھ آباد